بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف پلیٹ فارمز پر دی رہا تھا لیکن ہر ویڈیو میں آواز اٹھانے پر آپ نے مجبور کیا تو یہ باقی صحافیوں کو بھی مجبور کیجئے آپ کا فرض ہے دوسرا الگ نیوز کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں شکریہ تینکیو بیری مچ ہم ہمبلڈ اور اس کے بعد اس ویڈیو کے موضوعات کی بات عمران خان صاحب جو ہیں وہ مخالفین کے لیے خوف کا نام بن چکے ہیں اور یہ خوف چھوٹا موٹا نہیں ہے بہت بڑا خوف ہے مخالفین کو یہ خوف ہے کہ عمران خان جب ان مقدمات سے جان چھوڑا کر باہر آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا کسی بھی شخص کے ساتھ جو گرفتار ہو پورا پورا انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ہمارا نظام انصاف اس پر سوالیاں نشان ہے اتنے واقعات اتنی چیزیں گزرشتہ گزرسے میں ہوئی ہیں کہ یہ سوالیاں نشان بڑا ہوتا جا رہا ہے انصاف چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب خوف کا نام ہے گزرشتہ روز پی سی بھی نے ایک ویڈیو جاری کی اس ویڈیو میں پاکستان میں کرکٹ کا سفر دکھایا گیا ہے اور اس ویڈیو میں پاکستان کا سب سے مقبول کرکٹر دنیا کرکٹ میں پوری دنیا میں جو دس مقبول ترین کرکٹرز ہیں ان کرکٹرز بھی شامل کرکٹر عمران خان ایک بہت بڑا فلانتھرپسٹ اس قوم کا ہیرو وہ اس ویڈیو میں موجود نہیں ہے کیونکہ پی سی بھی اس وقت چل رہا ہے زکاہ اشرف جو پاکستان بیپلز پارٹی کے ہیں ان کے انڈر وہ نہ ہوتے تو نجم سیٹھی ہوتے ان کے انڈر کوئی اور ہوتا پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیٹرن انچیف ہوتا ہے وزید آزم پاکستان اور عمران خان اس وقت ناقابل و قبول ہے تو اس حد تک تقسیم کر دیا گیا کہ عمران خان کی اس ڈاکیمنٹری میں تصویر نہیں ہے نائنٹی ٹو ورڈ کپ اس ڈاکیمنٹری میں موجود ہے ایک باؤنسر ایک بولڈ اس کا منشن نیچے ورڈز میں لکھاؤ موجود ہے لیکن نائنٹی ٹو ورڈ کپ کے حوالے سے نو تصاویر پاکستان کا واحد ورڈ کپ نو تصاویر موجود اور عمران خان جو اس ورڈ کپ کا سب سے بڑا کیریکٹر تھا عمران خان اس میں موجود نہیں ہے وہ جو اس روز فائنل میں اپنے سینے پر کارنرڈ ٹائگر کی شرٹ سجا کر آیا تھا وہ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تقسیم یہاں تک آ چکی ہے اور ہم مختلف طاقتوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ہمارے سیاستدان بھی اس وقت عمران خان کے خوف میں مبتلا ہیں اور یہ خوف آپ کو ہر جگہ ہر طرف نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں آپ سے ارس کروں اس ویڈیو میں پنجاب پولیس نے جو ہے وہ آدھا سچ مان لیا ہے یہ واقعی سچ بھی مانیں گے لیکن آدھا سچ تو انہوں نے فوری طور پر مان لیا ہے یہ جو ارسلان نصیم کے والد کے قتل کا یا ان کی موت کا معاملہ ہے اور اگر یہ موت بھی ہے تو یہ قتل کے برابر ہے کیونکہ پنجاب پولیس نے کیا مانا اب یہ لاہور پولیس اوفیشل ان کے ٹوئیٹر اکاؤنٹ پر آیا ہے پولیس ذرائع نے سوشل میڈیا پر ارسلان نصیم کے بارے وائرل ہونے والی ایک پوسٹ میں جس میں یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ پولیس کے تشدد سے ارسلان کے والد ہلاک ہوئے کو پروپیگنڈا منگھڑت کہانی حقائق کے منافع اور بے بنیاد قرار دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق تشدد باری بات بلکل جھوٹ اور غلط ہے شربانی چاہیے پولیس کو اور آپ پنجاب پولیس لاہور پولیس ہوتے ہو لکھ رہے ہیں پولیس ذرائع آپ خود ہیں آپ پنجاب پولیس ہیں لاہور پولیس ہیں آپ لکھ رہے ہیں پولیس ذرائع یہ صحافی لکھے گا یہ کوئی اور شخص لکھے گا یہ کوئی حکومتی شخصیت بتائے گی کہ ابھی میں انہوں آفیشلز کا نام نہیں بتا سکتا لیکن مجھے یہ معلوم ہے آپ لکھ رہے ہیں پولیس ذرائع اور پھر اس کے بعد جو چیز لکھ رہے ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں کہ غلط پوسٹ غلط تاثر بے بنیاد منگھڑت آپ پر قتل کا الزام ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کے باپ کا ملکہ آپ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ ایک آزاد کمیشن کرے گا یہ فیصلہ عدالت کرے گی یہ فیصلہ ارسلان کی فیملی کرے گی آپ یہ فیصلہ کریں گے وہاں تو پتہ یہ چل رہے گا آپ نے فیملی کو خوفزدہ کر گے گا دو گھنٹے میں تتفین اور کروا ڈالا سب کچھ اور نام آیا سامنے تو ایسی کی تیسی تم لوگوں کی ایک شخص جان سے گیا ہے اس کے بچے کو آپ نے چودہ برس کے بچے کو تین مہینے جیل میں نہیں رکھ سکتے آپ پاکستان کے قانون کے تحت اور آپ نے رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھانے آگئے دوبارہ کہ شاہ محمد قراشی نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ مظاہرہ کریں تو آپ اس بچے کو اٹھانے آگئے مطلب میں حیران ہوں کہ یہ کیا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی کرنے آتے ہیں بزرگ کی طبعی موت کو مختلف رنگ دے کر سوشل میڈیا کے ذریعے سنسنی پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی یہ ناکام ہے آپ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں ناکام ہے آپ آپ سرکاری ملازم ہیں آپ ان حکومتوں کے ذر خرید غلام نہیں ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں بزرگ شہری کی تتفیم بھی ہو چکی کیونکہ آپ نے کروائی ہے آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ طاقت کے زور پر بزرگ شہری کی تتفیم کروائی ہے اور اس کے بعد آپ یہ بات کرنے کی حمد رکھتے یہ ہو جو رہا ہے پورے ملک میں نظر نہیں آ رہا شہزاد اکبر کا بھائی کہاں ہے مراد سعید کا والد گرفتار ہو گیا شہریار خان آفریدی دس دس گرفتاریاں ہوتی ہیں ایک بندگی چھوٹتا ہے گرفتار چھوٹتا ہے گرفتار شیری مزاری کے ساتھ کیا ہوا اور پھر ہماری پولس دھڑلے سے کہتی ہے غلط کہا جا رہا ہے بے شرم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پولس ذرائع کے ساتھ ہمیں خبریں دیتی ہے تو یہ کام ہم کے ساتھ کیا جا رہا ہے آدھا سچ بان لیا گیا شفاف تحقیقات ہو یہ پولس والے پورا سچ بان لیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا مصدقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو مجھے خود میرے سورس نے پولس آفیسر نے کہا ہے کہ ہماری پولس نے خوف زدہ کیا جا کر کہا فوری تتفین کرو اور آواز نکالی تو تم لوگوں کی ایسی کی تیسی یہ پولس نے کیا ہے یہ میرے اپنے پولس والے سورس نے بتایا ہے اب آپ بتا رہے ہیں پولس ذرائع آپ لوگ سورس ہیں آپ کے لوگ سورس ہیں اور آپ لوگ وہ خود بتا رہے ہیں اس وقت ظلم آپ لوگ یہاں تک لے گئے ہیں اس کے بعد آج عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات ان کے وکیلوں کو آج بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہاں ہو رہا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں کہاں ہو رہا ہے تیرہ جولائے دوہزارٹھارہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے پاکستان کیا ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد اور یہ ایکسپریس اخبار جو ہے یہ ایکسپریس اخبار ہے ہمارے سامنے چودہ جولائے کا معاف کیجئے گا پندرہ جولائے کا تو چودہ جولائے کو کیا ہوا ہے اس کی تفصیل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اڈیالہ جیل نواز شریف سے والدہ ایک شہباز شریف دو اہل خانہ کی ملاقات ملٹپل لوگ مریم کا بی کلاس لینے سے انکار جیل سپریٹنڈنٹ کی کمرے میں ایک گھنٹہ ملاقات قائد نون لیگ نے شہباز شریف سے گرفتار اور زخمی کارکنوں کی خیریت دریافت کی نمازیں فجردہ کی چہل قدمی ہلکہ ناشتہ کیا دمائلی ذاتی سٹاف کھانا ضروری اشیاء تینوں نے دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا یہ نواز شریف کا جیل میں تھا ڈے ون دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا یہ جیل تھی ان لوگوں کی اور کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں نواز شریف سے ان کی والدہ نے بیٹے اور پوتی مریم نواز سے اڈیارہ جیل میں ملاقات کی جیل سپرنٹنڈنٹ کی حمرے میں ملاقات شہباز شریف ان کے بیٹے حمزہ شہباز موجود تھے یہ لوگ موجود تھے شہباز شریف اپنی والدہ اور بیٹے کے حمرہ ملاقات کیلئے خصوصی تیارے میں لاہور سے آئے ذرائع کی مطابق ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی نواز شریف نے شہباز شریف سے جو کچھ ہوا تھا شہباز شریف ناکام تھے ائرپورٹ جانے میں اس کے بارے میں دریافت کیا مریم نواز سے ان کے داماد مزیدے کیا راہیل منیر اور بیٹی مہرون نسا نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی وہ کھانا پھل اور کپڑے ساتھ لائے تھے یہ ان کا جیل میں ڈے ون تھا ڈے ون کے بعد اسی جیل میں ان کا ڈے ٹو کیسا گزرا ہے یہ میں ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتوں یہ جو نا جیلیں ایسی ہوتی ہیں رانہ سنہ اللہ صاحب آکر ٹیلیویجن پہ بتاتے عمران خان ٹھیک بتا رہے جیلیں ایسی ہوتی ہیں اگلا دن ٹھیک اگلا دن نواز شریف کو بی کلاس مریم کو الگ کمرہ لباس بیڈ ٹیلیویجن رکھ سکتے ہیں مشقتی فراہم بیرکس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے نواز شریف کو جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں قیدی اپنا پرائیویٹ لباس بیڈ میزیں جوتے میز کرسی باتروم میں استعمال ہونے والی اپنی اشیاء اخبار ٹیلیویجن ریڈیو سیٹ دیگر اشیاء رکھ سکتا ہے اب تمام اشیاء سے خود خریدنی ہوں گی اور یہ ان کا جیل میں تھا ڈے ٹو ان لوگوں کا جیل میں ڈے ٹو کے بعد ڈے ٹری کیسا گزرا میاں نواز شریف صاحب کا عمران خان کو جیل میں تمام سہولتیں دے دی گئی ہیں کیا ہے سہولتیں دی گئی ہیں عمران خان کی پاس تذبیح ہے اینک ہے عمران خان کو وہاں پر جائے نماز دے دی گئی ہے یہ عمران خان کو جیل میں دی گئی سہولتیں ہیں اور اب آپ دیکھئے کیا ہوا فوری طور پر اس بات کی تفتیش شروع ہو گئی جیل کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے نواز شریف اور مریم نواز کے آڈیو پیغامات وائرل ہونا شروع ہو گئے مونٹرنگ شروع کر دی گئی جمعی کے روزہ سیدھی کی بات سوشل میڈیا پر واتس ایپ پر دیگر سائٹس پر ان کی آوازوں میں ریکارڈ شدہ پیغامات جو بظاہر گرفتاری سے جیل منتقی سے قبل کے لگتے ہیں وائرل ہونا شروع ہو گئے اور مریم نواز کی آواز میں ایک آڈیو پیغام وائرل ہوا اور ان میں یہ تمام شک موجود تھا کہ یہ یہاں پر ریکارڈنگ ہوئی ہے ان لوگوں کی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا نارو وال کی ایک افسر جو ہے انہیں لاکر ان لوگوں کو جیل میں یہ تمام سہولتیں پیش کی گئی تھی نارو وال کے افسر کا مطلب آپ میں سب خود سمجھتے ہیں کہ اس جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا پھر اس کے بعد اگلا روز نواز شریف کو بہتر کمرہ ٹی وی کولر مل گیا طبیت خرابی پر طبی معاینہ جیل کھانے کی بجائے گزارہ دیکھی گا اب بتا رہو آپ کو گزارہ کیسے ہوا جیل کھانے کی بجائے بریڈ جوز پھلوں پر گزارہ اس ملک میں لوگ روٹی کو ترستے گزارہ ہو رہا ہے ان کا نواز شریف اور کپٹن سفدر کی پنج گانہ نماز کے دائے کی نوافل بھی پڑھتے ہیں یہ میڈیا نے پھر اس کے بعد ان کے بارے میں خبریں دی اڈیالہ جیل میں تین دن چار راتیں بسر کر لی ہیں اس طرح سے ان کے بارے میں ایک ایک لمحے کی خبر جو ہے وہ دی جا رہی تھی یہ ان لوگوں کے ساتھ جیل میں ہو رہا تھا اس کے بعد ایک اور دن ان کا جیل میں کیسے گزرا عمران خان کی اب جا کر دس دن ہو گئے ہیں دس دن تو اپنی اہلیہ سے آج دوسری ملاقات وکلا سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے جیل سپریٹنڈنٹ کھانا پانی چک کریں گے سیکیوریڈی املکوں بھی قریب ہی کمرہ الوٹ کر دیا گیا ہے جیل کے باہر گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب یہ پانچ میں دن ساری چوتھے دن پانچ میں رات ہوگی اس کے بعد ان کی پھر ملاقاتیں ہیں نواز بریم آج ملاقاتیں کر سکیں گے یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا تھا جیل میں ان کو پورا سسٹم جس کی ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی ہے سہولتیں فراہم کر رہا تھا عمران خان کے معاملے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اسی سسٹم میں کہ عمران خان سے کسی کو اس کے وقلہ کو ملاقات کی جلد نہیں باہر اس کے وقلہ کو گرفتار کرنے کی کوشش ان پر مقدمے ہو رہے ہیں اس کے کارکنان کو مارا پیٹا جا رہا ہے یہاں ان لوگوں کو ہر چیز کی ازادی تھی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو جیل میں بہترین سہولت دیتی میں بار بار ایک جبلہ کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو وہ ٹوائلٹ دیا گیا جسے میاں نواز شریف نے خود افتتاح کر کے اپنے پھر استعمال میں لاکر قوم کو اپنی تکالیف کے بارے میں بتایا تھا یہ میاں نواز شریف کے لیے جیل میں موجود سہولیات تھی ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں موسیقا